السلام علیکم میرے نام اکرش شہزاد ہے اور میں فضائیہ انٹر کالج نور خان کی نمائندگی کری ہوں علامہ اکبال کی ایک مشہور نظم فاطمہ بنت عبداللہ جس میں انہوں نے فاطمہ بنت عبداللہ کی جوش و جذبے کو خراج عقیدت پیش کی ہے اٹلی اور ترابلس میں ہونے والی یہ جنگ جس میں فاطمہ بنت عبداللہ زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئی شہیر اس نظم کے انتقاب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اس نظم نے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنا فرض ادا کرنا ہے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ایک صاحبان فراہم کرنا ہے فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے زرہ زرہ تیری مشتقہ کا معصوم ہے یہ سعادت خوری سہرائی تیری قسمت میں تھی گازیان دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغو سپر ہے جسارتِ آفری شوکِ شہادت کس قدر یہ کلی بھی اس گلستانِ خزائیں منظر میں تھی ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی اپنے سہرہ میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں فاطمہ گشبنم مفشاں آنکھ تیرے گم میں ہے نگمہِ عشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے رقص تیری خاک کا کتنا نشات انگیز ہے ذرہ ذرہ تیری زندگی کے سو سے لبریز ہے ہے کوئی ہنگامات تیری طربتیں خاموش میں پڑھ رہی ہے قومِ تازہ اس آغوش میں بے خبر ہو گرچہ ان کی وسطے مقصد سے میں آفری نشد دیکھتا ہوں ان کی اس مرکد سے میں تازہ انجم کا فضائے آسمان میں ہے ظہور دیدائے انسان سے نامحرم ہے جن کی موجے نور جو بھی ابرے ہے ظلمتے خانہِ ایام سے جن کی زونہ شنا کہہ دے صبح و شام سے جن کی تابانی میں اندازے کون بھی نو بھی ہے جن کی تابانی میں اندازے کون بھی نو بھی ہے اور تیرے کوکبِ تقدیر کا پرتبو بھی ہے جزاکرلا